بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی پریکٹس میچے سے آج کھیلے گئے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آج انگلینڈ کرکٹیم نے پاکستان کو چھ وکٹوں سے شکل دی دی پاکستان کرکٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ساٹ رن سکور کیا اور جواب میں انگلینڈ کرکٹیم نے چھ وکٹوں کے نقصان پر اپنا سکور پورا کرلی ہے پاکستان کی جانتی ہے اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی آج اوپننگ پیر جو تھا وہ چینج نظر آیا کیونکہ عموم آمد رزوان اوپن کیا کرتے تھے لیکن آج ہیدر علی اور شان مسود اوپنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے گو کے دونوں نے اسٹار ضرور اچھا دیا شان مسود جو انتالیس رنگ کی اندہ ایننگ کھلنے میں کامیار رہی لیکن پاکستانین ٹیم اس میچ میں شکست کا گئی ہے دوسری طرف اگر بات کریں پاکستان میں دیگر کھیلوں کے حوالے سے تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر کھیلوں پر بھی بات کریں کرکٹ کے ساتھ ساتھ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان جو بڑا زبدہ سے چیس کے پلئر ہیں ان سے بھی جو ہے چیس کے حوالے سے بات کریں گا ان کے ساتھ اسپورٹس لور کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرا وجاہت صاحبہ جو اسپورٹس کو بڑا گہری نگاہ سے دیکھتی ہیں اور اس پر بڑا نظر سانی بھی کرتی ہیں اور اس پر بہت زیادہ کام کرتی بھی بھی دکھائی دیتی ہیں فٹنس لیول کے اگر بات کریں تو بڑی زبدہ سے انہوں نے اپنے فٹنس لیول پر کام بھی کیا ہے تو سب سب سے پہلے غلام یاسین صاحب کے پاس آتے ہیں غلام یاسین صاحب ہے کیا کہیں گے کبڑی کے حوالے سے بڑی زبدہ سے تیاریاں چلی ہیں کیونکہ اب انقریب جو ہے ایشین گیم سے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کبڑی کی ٹیم جو ہے تیار ہو رہی ہے اور سلسلے میں کیمپ بھی لگ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہداد آمین صاحب کے ونس اگر ہم آپ کے ساتھ توصد سے عوام کے ساتھ مخاطب ہیں جی ہاں آج کبڑی کو اس لیے بہت زیادہ توجہ کے دیکھ رہے ہیں کہ سن سے گراس روٹ سے لے کے ہم وہ کھلاری پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے نیشنل پروگرام میں ہم آئے ساتھ پارٹسپیٹ کریں گے وہ کھلاری جو وہ نیشنل میں پارٹسپیٹ کر کے نکلیں گے اور ہم ان کو ایشین جو ٹونٹی تیری میں ہمارا ہو رہا ہے اس میں ہ ہم ان کو ساتھ کھلانے کی کریں اور بہت سے اچھے کھلاری نکل آئیں ہماری ہر ویکنڈ پہ پاکستان کراچی میں مختلف جگہوں پہ ہم ٹیسٹ میچز کروا رہے ہیں بہت سے ہمارے تین چار جو ہمارے بہت اچھے یہاں کے ٹیموں کے کیپٹین ہیں وہ کھلاتے ہیں چھے ٹی میں تو ہماری کراچی میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمیں جو اس وقت پرابلم ہوا تھا وہ ہے برسات کا اور سیلاب ددگان کا جو پانی اسٹل اپنے گاؤں میں موجود ہے ہنریبر چیف منسٹر سن اسی اس وصلے میں بہت میند کر کے اور گراؤں پاکست کر رہے ہیں اچھے اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ سیلاب کے باعث جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو کھلاری ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں کیونکہ انٹریل میں بہت سے پلیئرز جو ہے نکل کر آتے تھے کبڑی کے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ساتھ جو ہے جن کو یہاں پر رائج دی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پلیئرز اب وہ واپس جا رہے ہیں تو کھیل میں کتنا فر لکھ پڑتا ہے اس لیے کہ شاہر صاحب وہاں پہ جو گراؤںڈ ہوتا ہے نا وہ ہمارا بنا بنایا ہوتا ہے اور اس میں بڑی محنت کے ساتھ اس گراؤںڈ کو ہم کرتے ہیں اپنی پریکٹس کے حوالے سے کراچی میں ایسے گراؤںڈ ہے نہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے اسی سلسلے میں سیکرٹی اسپورٹ مسٹر اکتر اینایت برگری صاحب نے اسپیشلی کا آوشن لیئے اور منسٹر لطفلہ آرواب لطفلہ صاحب نے بھی کوزشن لیئے جس کی بدورت کرا کراچی کے جیسے شاہر لطیف ٹاؤن ہے قائد آباد کا ہے یہاں پہ گجر گراؤنڈ ہے ہمارا وہاں پہ ہم اسی سلسلے میں گراؤنڈ آباد کریں کہ ہم اتنا اپنے آپ کو اس قبرٹی میں ایفرٹ لائیں کہ ہم وہ نیشنل کے پلاری پیدا کریں جو اسلامباد میں ابھی ہمارا وہاں کا اسلامباد کمپلیکس تیاری میں مرائل میں امید ہے کہ ڈسمبر تک کمپیٹ ہو جائے گا جس میں باقیدہ وہ نیشن ٹیم کرا کے نیشن میچس کرا کے ہم اس میں اپ کریں گے بلکلی حسن صاحب ایشن چیمپنشپ کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے آپ سے غزر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں بڑی چھوٹی سی عمر میں ہو آپ ہے اور اتنی جلدی بہت سے چیزوں کو کیسا اچیف کر لیتے ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیم بڑی زہانت کا ہے کیسے اور شروعات کہاں سے کی تھی اور کس طرح والدین کی سپورٹ رہی تمہیں میرے والد اببو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرکٹس is the key to success تو اسی چیز کو میں چھوٹے لے کے اپنے پاس پال لی تھی تو چیز کو پرکٹس کر کر کے اب مجھے موز یاد ہونے لگ گئے ہیں حفظ ہونے لگ گئے ہیں تو مجھے یہی ہے جو مجھے اس قابل بنا دی ہے چیز میں کی میں اتنا پرکٹس کر کر کے ماہر ہونے آ رہا ہوں اچھا ماہر تو ہو گئے ہو آپ بہت سے ہیں لیکن کس کلاس میں پڑھتے ہو اور کس طرح والدین آپ کو مزید سپورٹ کرتے ہیں میں ابھی گریڈ نائن میں ہوں اور میرے والدین مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں اس گیم میں اچھا ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے کسی اکیڈمی میں ڈالتے ہیں کہیں پریکٹس اس کے لئے انرول کرتے ہیں اور کہ کوئی چھوٹا موٹر ایکسپنس ہوتا ہے جس کے کلاسز ہوتی ہیں تو وہ اس پر چھوڑتے نہیں ہیں جتنا سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو ہے اس گیم کی طرف کیوں آئے ہیں کیونکہ عموماً زیادہ تر جو بچے ہیں وہ کرکیٹ ہے اور دیگر کھیلوں پر چلے جاتے ہیں اس گیم میں کیا انٹرس تھا تمہارا اس گیم کے حوالے سے جب سے میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک ہسٹری کی بک میں چیس کے بارے میں پڑھا تھا اس وقت سے میں چیس کے ساتھ اپسیس ہو گیا اور میں چیس کے پیچھے لگا رہا کیونکہ یہ سپورٹس تو ہیں مگر چیس مجھے ایک سٹراتیجی گیم لگا جہاں بندے کو سچی میں سوچنا پڑتا ہے پوائنٹس کا نہیں اپوننٹ کو فسانے کا کیونکہ اس میں کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے جس میں آپ ٹاکٹیکل سوچ رہی ہوتے ہو بلکل ہے اس پہ ہیرا صاحبہ سے بھی بات کرتے ہیں ہیرا صاحبہ فٹنس لیور بڑی کام کرتے ہیں فٹنس کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آج کل عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے فٹنس کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی بیماریاں جو ہیں عام سی ہو گئی ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے فٹنس بہت ضروری ہے اور اسپیشلی جو عورتیں ہیں جو مائیں ہیں جو مید تھرٹیز چاہے وہ آدھے گھنٹے کی وارک ہو چاہے وہ اپنی گھنٹے کی وارک ہو چاہے وہ اپنی گھر سے نکل کے وہ جیم جا سکتے ہیں لیکن اپنی اکٹیویٹی جتنی مومنٹ کریں گی وہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ بہت زیادہ لے گی اور فائدہ لے گی کیونکہ ہمارے جو کام ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کو لگتا ہے ہم نے کھانا پکا لیا ہم اتنا تو چلتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے میں بہت یہ ایکٹیویٹی ہے نہیں ایکٹیویٹی جب تک آپ اپنا ہارٹ ریٹ کو نہیں بڑھائیں گے اور آپ جب تک کوئی ایک وگریس ایکسرسائز نہیں کریں گے بیٹ لٹل ووک ایون اگر اگر آپ پارک میں آدھا گھنٹہ 40 منٹس پر ایک سپیٹ کے ساتھ جب تک نہیں کریں گے وہ آپ کو کبھی ریزرڈ نہیں دے گا آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا آپ کے موڈ اچھے ہو جائیں گے آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع جائے گی جگہ عورتوں میں خاص ڈپریشن ہوتا ہے یا شگر کی ہم دیکھتے ہیں انسائیٹی ہے ڈپریشن ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کو اس میں جتنے آپ کی ایکٹیویٹی لیول فیزیکل بڑھے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ بیماریاں یا نیگٹیویٹی آپ کی کم ہونا شروع جاتی ہے بلکل زبادہ بات کہی ہے عیرہ صاحبہ نے یاسین صاحبہ ایشن گیمز کی حوالے سے بات ہو ریٹی کبڑی کی تو مزید اس پہ کیا اوپن ٹرائلز آپ لوگ نے منعکت کیے ہوئے ہیں یا پھر جو ایک مقصود جو کھلاڑی ہوتے ہیں آپ نے بس انہی تک محدود رکھا ہے نہیں ہم میرٹ پہ حصول یقین رکھتے ہیں اور میرٹ ہم کر رہے ہیں اور ہماری ایک اپنی ٹیم بنی ہوئی ہے مسٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور کاشف ہیں دوسری ہمارے گجرد ساتھی ہیں یہ سب مل کے ہم ایک اپنی ٹیم ورک بنا رہے ہیں جو ہماری مختلف جو کبڑی کی میچس ہوتے ہیں ہم ان کو عبدال کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہاں سے پھر ہم اپنی کھلاڑی کو چوز کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایڈمی ہے نہیں آپ ہمارے نیبر کنٹری انڈیا کو دیکھیں کہ وہ سات مرتبہ سیون ٹرائم انہوں نے جناب گول میڈل لی ہیں اس کے بعد ہم ساؤتھ کوریا کو دیکھتے ہیں فرانس کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی کانسی کے تغمیل نہیں ہمارے پاس صرف ایک ہی تغمہ ہے اور ہم ابھی جو ہمارا ایم ہے پاکستان کا اور ہم اپنے اداروں پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم آنے والے ٹونٹی تھیری میں ہم سونے کا تغمہ حاصل کریں اور یہ تب ہوگا جب ہم میرٹ پہ جائیں گے اور تب ہم گراس روٹ پہ جا کے وہ کلاری اس میں انرجیٹک گیم ہوتی ہے محنت ہوتی ہے اور جیسے میڈم ہرا نے کہا کہ یہ ایکسرسائز کا واقعی ایکسرسائز کا ہے اور اس میں مختلف قسمیں کی جو سبلیمنٹ فورس ہوتے ہیں جو نیچرل ہی ہوتے ہیں وہ ہم یوز کروا رہے ہیں جس سے ہمارے پہلوان اپلی اچھا میرٹ کی آپ نے بات کی میرٹ پہ سیلیکشن بھی ہو جاتی ہے ہم تو یہاں دیکھیں کہ آخری ٹائم پر اگر ٹیم اسیویشن سے ایفیلیٹیڈ نہیں ہوتی تو وہاں بھی پرابلمز آتی جس طرح بھی ہمارے ساتھ ہے قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے قیم ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کا لگا ہوا ہے اور کلاری اس وقت کس اوٹ پر کروٹ بیٹھے گی یہ انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی سیلیکشن کومیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو منیجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ ہم یہ ٹورنمنٹ کھلنے ازلان شاہ ضرور جائیں گے تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن اس گیم کے لیے کتنا سپورٹ ہے آپ لوگوں کو حافی رہے ہیں ہم اس گیم کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ پرانے ہمارے جو یہ پرابلمز آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہو سب سے پہلے تو ہم نے گورنمنٹ لیول پر اپنے آپ کو پروپرلی ریجسٹر کروا ہے آفٹر دین ہمارے پاس جو یہ ٹیکنیکل ٹیم ہے اس میں یہ کوئی پروپرم ہی نہیں کہ یہ ہٹے گا دوسرا آئے گا دوسرا ہٹے گا تیسرا آئے گا یہ پروپرلی محنت والا کام ہے اور ہاکی کی طرح وہ بھی اچھی گیم ہے اور پروپر گیم ہے لیکن اس میں ایک جسمانی طور پر محنت والا کام ہے جس کو انتہائی بارک بینی سے لے کے اوپر تک آتے ہیں تو اتنی جلدی وہ کوئی ہٹ نہیں سکتا اور ہم اپنی کھلانیوں کو ایک دم سے ہم اپنے روٹ سے ہٹائیں گے نہیں اگر ہٹائیں گے تو ہمارے دوسرے کھلانی پر بہت برا حصر پڑے گا اور ہم ایسی الحمدللہ کوئی میرٹ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ صرف میرٹ سے ہٹ کے نہیں اندر سے دلچسپی والا گیم ہے محنت ہمارے اب وہ اجداد اس گیم کو کھیلتے آ رہے ہیں جیسے ہمارے شہداد نے کہا کہ یہ چیس بھی اسی طرح ہے تیر اندازی بھی اسی طرح ہے بھی آپ فائز ہیں تو چیس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا ساتھ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اس گیم کا مستقبل بہت اچھا ہے میسٹر محمد واسع صاحب ہمارے اور ان کی میسیز زنیویہ صاحبہ بہت اچھے ہمارے کھلاڑی ہیں اور اس میں انہوں نے دن رات ایک کیا ہے بیچ میں پیرللر باڑی ایک ہوئی تھی جس کو الحمدللہ گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو کینسل کر دیا کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے ان کے پاؤں نہیں ہوتے یہ تو ہماری عرصے درہ سے فیڈریشن ہے فیڈریشن پہ آپ جائیں گے تو ہمارے محمد واسع صاحب اور دنویہ بہن اور دوسری ہمارے ہم میں ہوں دوسری ساتھی ان کے نام آئیں گے یہ ہمارے پیللر باڑی نہیں ہے یہ جینین باڑی ہے اور یہ سندھ گورنمنٹ ساتھ ایفیلیٹیڈ ہے اور ہمارے سندھ اولمپک ایسوسیشن کے ساتھ بھی ایفیلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے آگے پیچھو کوئی کریں جیسے ابھی لیکن اس پہ سندھ اولمپک ایسوسیشن کیا سپورٹ آپ لوگوں کرتی ہے کیونکہ یہ گیم تو اگر دیکھیں تو بہت زیادہ سکولوں کی سطح پر کیونکہ اکیڈمی اس کی بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان خاص کر کرانچی کے اندر لیکن پیلئر ضرور اس کے زیادہ نکل کر آ رہے ہیں اور پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ چیز پہ بھی ایفیلیٹیٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس پہ قبضہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اس پہ کیا کہیں گے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بہت اچھی جگہ پہ آپ پہنچیں لیکن الحمدللہ قبضے کرنے والی کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور وہ آگے نہیں چل پاتے میں کسی کا نام دیے بغیر یہ کہوں گا جب انہوں نے کہیں ایک میٹنگ میں تھے تو ان سے پوچھا گیا چیز ہے کیا وہ کنفیوز ہو گئے کہ میں کیا بتاؤں برحل جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور الحمدللہ اب جو چیز کی جو فیڈریشن ہمارے بارڈی ہے یہ پیورلی میریٹ پہ ہے اور سندھ اسپورٹ ایسوسییشن مستر آمدی راجپل صاحب کا ٹوٹل ہمارے ساتھ ایک امبریلا تلے ان کا ساہیہ ہے یعنگ سینھ اسپورٹ بھوڑ بھی اور سینھ اولمپک ایسوسیشن کہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے یہ سپورٹ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ ایفیلیٹیڈ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں لیٹر ایشو کر دی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہیں اور اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اور پیلٹ بھاری بنائے گی کیونکہ یہ شہر صاحب بیسکل ہمارے اسکول پرائیبری روٹ سے ہمارے چالے آرہے ہیں یہ تو ہمارے غزر غزر صاحب جو ہمارے چھوٹے سے بڑی عمر کے اسے چھوٹے بھی ماسٹر موجود ہیں ہمارے پاس نو ڈاؤٹ ایکیڈمی نہیں ہے لیکن واسف صاحب اور ہمارے زونیبہ بہر نے اپنے گھر میں ایکیڈمی بنائی ہے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور شہترانج کا یہ جو گیم ہے یہ ان بچوں کے لیے اسی لیے فائدہ بند ہے کہ یہ بچے جب اچھے طرح ان کے معنی میں آتا ہے فیزکس اور میتھامیٹک کیمیسٹری میں ان کو کوئی پرابلم نہیں آتی ہے بلکل کوئی پرابلم نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حوالے سے پاکستانی کرکٹرز بھی خاص کر محمد رزوان بڑا گیم یہ کھیلتے ہیں تو کیا گوگے اس مائنڈ کے لیے جو ہے کرکٹ کے گراؤنڈز میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے مگر مجھے نہیں رکھتا کیونکہ کرکٹ میں سٹراتیجی نہیں ہوتی کرکٹ میں آنکے پاس کھوک تنک سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں جب آپ سامنے کھڑے ہوتے ہو اور سامنے سے بار آتی ہے جو کچھ کلومیٹر پر آر کی سپیچ سے آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو کسی بھی طریق سے آ سکتی ہے تو آپ کے پاس کچھ دو سیکنڈ ہوتے ہیں جو آپ بولر کو دیکھ کے جج کرتے ہو اپنا کو ریڈی کرتے ہو اور پھر اپنا شوٹ لیتے ہو تو مجھے رکھتے کہ کرکٹ یہ آپ کی کھوک ڈیویلپنگ سکلز کے لیے ہوتا ہے اچھے تمہارے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ کس حد تک اس گیم میں اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ آپ نے تو اگر نیشنل سطح پر آپ نے کھیلا ہے تو اب تک کہاں تک پہنچے ہیں نیشنل سطح پر کوئی ایونٹس وغیر آپ نے جیتے ہیں نہیں میں ابھی تک پروفیشنل نہیں گیا کیونکہ مجھے تھوڑے مجھے کوئی لنک نہیں ملا پروفیشنل جانے کا ابھی ہم ان کو لا رہے ہیں کیونکہ ابھی کمیں ہماری نیشنل فیفٹین نومبر کو ہماری چیز کی نیشنل میچز ہو رہے ہیں جس میں اور ابھی حالی میں ہمارے ساتھ الفا کالیج میں چل رہا ہے جس میں ہم ان کو پارسیفٹ کر رہے ہیں ایکچلی چیز جس طرح کرکیٹ ہے فٹبال ہے ہاکی ہے بہت پاپولر گیم سے بڑا زبادست کام کر رہے ہیں یاسن صاحب آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ یہ گراس روٹ لیول سے جو آپ بچوں کو نکاح رہے ہیں یہ ہی ہمارا سرمایہ ہے اور یقین ہے نہیں یہی سے ہمیں چیمپئن نکلتے میں نظر آئیں گے لوگ یہ بزرم 34 بدا رہے ہیں اس کے اوقات بدا کرتے ہیں اس ٹھوڑ پیوٹ لیول کیا ساتھ کئے موڈی ایسے گراسہ روٹ لیول سے سامنے لگی اسگل رہے ہیں اللہ حلпа سے Sur Percy empties یہ سال پٹی جہا ہے صحب آپ رسے ٹوٹ کر سن Shortly Ahead اکر ہم دیکھیں گر کپی مووویوی بھی دیکھیں جو ہیوریہ کی پہچان ہوتی ہیں تب ہی کریں جس لنکو بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اگر آپ کے بچے میں یہ سپارک آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی سپورٹس ریلیٹیڈ بلکہ کسی بھی اور سپورٹس نونڈ سپورٹس ریلیٹیڈ بھی لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ ایک چیز میں ایک چیز میں ایک چیز کر سکتا ہے تو ایسا پیرنٹ آپ کی یہ جوب ہے اور آپ پر ایک فرز ہے کہ آپ اس کو اس طرف پوش کریں کیونکہ وہ جتنا یونگ مائنڈ ہے اس لیکن سپنج تو آپ اس کو اور تریننگ دے دیں گے آپ اس کو کریکٹ لوگوں سے ملوا دیں تو ایتھنگ وہ بچہ پولیش ہوتا رہے اور اس کے سکلز دیولپ ہوتے رہیں گے وہ جتنا جتنا بائی دی ٹائم وہ ایک بیس سال کا تھارہ سال کا ایک بچہ جوان ہوگا تب تک وہ پولیش بچہ ہوگا اس کو گیم کے سارے ٹرکس اور ٹپس پتا ہوں گے اس کو پتا ہوگا کہ مجھے کیسے کھلنا ہے مقابلی کی ٹنشن جو ہوتی ہے جب وہ بیٹھے گا تو اس کو ہر چیز معلوم ہوگی تو اس ویری امپورٹنٹ کے بچہ جتنا یونگ کھیل سکے اس ٹریننگ لے سکے اتنا ہی لے اور وہ ہی بچے آگے دیکھیں گے اچھ اولمپک چیمپین بھی بنتے ہیں وہ ہی بنتے ہیں جو یونگ ایٹ سے جنہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہوتا ہے بلکل رہا تھا بڑی زبوداز بات کہی آپ نے اچھا تھوڑے در پہلے آپ جیمز کی بات کر رہی تھی خواتین جیمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں جس طرح تھوڑے در پہلے آپ میں بیماریوں کی حوالے سے بھی بات کریں فیزیکلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو خواتین اگر تھوڑا سا اور زیادہ اس طرف آ جائیں جس طرح اگر ہم دیکھیں تو گیمز میں اگر ان کی بات کریں تو بیڈمنٹن بہت زیادہ کلتے ہیں جس میں سٹیمنا کی ضرورت ہوتی ہے ٹیبل ڈینس کلتے ہیں جہاں پر سٹیمنا کی ضرورت ہوتی ہے تو جیمز آکر کتنا انہیں سپورٹ حاصل ہو جاتا ہے ان سب گیمز کے لیے جیم وہ تو جو کوچیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ٹریننگ ان کی دیفرنٹ ہو جاتی ہے بلکل ایک سپورٹ ایتھلیٹک آپ کی جب پرپارمنٹس ہوتی ہے اگر میں بہت فٹنس ریلیٹر بات کروں تو لیکن ای بلیو سٹیمنا بڑھ جیم is very important for everybody for every sports level ان کا سٹیمنا بڑھتا ہے muscle movement یعنی اس کے براہر آپ کو کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ ہاتھ ہی ماری ہے ابھی ہمارے جو ایک commonwealth میں پلیئر گئی تھی اشد ندیب جو میں نام بھول رہی ہوں جو بیڈمنٹن کے لیے گئی تھی مہور شیداد ہاں تو انجری ہمیں پتا چلی ہے کہ وہ انجرد ہو گئی کچھ گیم کے بعد تو ای تینک پروپر ٹریننگ ہوتی پروپر ان کی ڈائیت ہوتی پروپر فٹنس کے ساتھ ایک رجیم کے ساتھ چلتے تو یہ نورمل انجری which is a part انجری ایسا نہیں کہ کبھی نہیں ہوگی لیکن اتنا فریکوین انجری ہم سکتے ہیں لیکن اپ گیم نکال سکتے ہیں لیکن اپ گیم نکال سکتے ہیں تو ای پورٹنگ کہ آپ کی باڈی اس تیز کے لئے تیار ہو ویٹ ڈائیت سپلیمنٹ جیسے سر نے کہا سپلیمنٹ بہت ضروری ہے ناشرل ڈائیت بہت اچھی ہے جتنا آپ کا مسل سرونگ ہوگا آپ اچھا کر سکتے ہیں بلکل مسلس کی بات ہوگی تو ہم پھر دوبارہ کبھڈی کی طرف آ جاتے ہیں یاسین صاحب مسلس کا اگر دیکھیں تو کبھڈی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی کیونکہ مسلس اگر انفرٹ ہو جائیں ان کے مویمنٹ نہ ہو تو پھر تو کبھڈی کا کھیل بھی کار ہوتا جاتا ہے یہ ہماری بیسک ہے جو کچھ ہماری چیزیں ہوتی ہیں جو پاؤں کے انگلیاں ہاتھوں کے انگلیاں مسلس جن کو ہم اپنے توجہ کے ساتھ رکھتے ہیں جیسے ابھی میں نے کہا آپ نے بھی کہا کہ ہمارا چیس کا جو بچہ ہے جو انیشلی طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کو ہم گراس روٹ سے لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ابھی ہم ایک اور پروغام کر رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں کافی چار سندھ گورنمنٹ کے ساتھ علاق کے ساتھ وہ ہے ہم گورنمنٹ گرس کالیجز میں ان پاور وومین ہراسمنٹ سیل اور سیل ڈیفینس کے حوالے سے جس طرح ہم وہ بچیاں جو ماں باپ کا اعتماد لے کے کالیجز میں آتی ہیں اچھا کالیج میں ہر قسم باہر کالیج کے چار دیوار کے باہر ہر قسم کے درندے ہر قسم کے غلط قسم کے لوگ بھی موجود ہیں ان سے بچوں کو کیسے سیل ڈیفینس ان کو کرائے جاتے ہیں جاپان چائنائی چائنائی انٹرین ان میں تو باقی طرح کلاسز ہوتی ہیں اب یہی چیز ہم نے بھی شروع کی ہے اور یہاں پہ ہم سید سخاوت علی شاہب اور محمد صاحب کی ذاتی کوشش ہم نے ایکالیجز کو ہم نے یہ پروغام دینے شروع کی ہیں وہ چار پروغام اس میں ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی سیل ڈیفینس کس طرح کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کرنے چاہیے اس میں ہمارے کچھ وومنٹس ہمارے کچھ جیسے مہوش ہیں اور دوسرے اور ہیں جو فیڈ بیک دیتے ہیں ان بچوں کو ایک دن کا تو ہمارے پروغام ہوتا ہے آفٹر دین ان کو پھر سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنا کنٹینیو کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس میں بھی بہت جلد چیش کی طرح وہیں سے بھی ہم گراس روڑ سے اپنے بچیاں کیونکہ جب ہم اپنے معاشرے میں اچھی ماہیں نہیں دیں گے تب ہمارا قوم کا مستقبل ہمارا قوم اچھی ثابت ہوگی اچھی ماہیں دیں اچھی قوم آٹومیٹکلی بن جاتی ہے یہ بتاؤ کہ جس طرح اب تم ایونٹس عابلے میں منقض ہوتے ہیں وہاں پر حصہ لیتے ہیں اسکول کی سطح پر کوئی ایسے ایونٹ میں منقض ہوئے جہاں پر آپ نے جو ہے کوئی ایونٹس میں حصہ لیا اور وہاں پر آپ جو ہے چیمپئن بنے ہیں ہمارا سکول بہت ایک انٹرنیشنل ریچ فالا سکول ہے تو وہاں پوری کوشش ہوتی ہے ہر لیول پہ اکیڈمک اور سپورٹس اسپیشلی کہ آپ جتنا انٹرنیشنل جا سکے تو جائیں پچھلی سال ہی ایک فوٹبال ٹیم گئی تھی مالیجیا میں نے ٹرائ اوٹ کیا تھا مگر میں نہیں کر پایا میر سے زیادہ بہتر لوگ تھے چیز کا بھی ٹرنیمنٹ کی وہ ایک نیا آیا ہے فرانس کی طرف سے ایک آیا ہے فیڈے اوریجنل تو اس میں بھی ہمارا سکول سائن اپ کرنے والا ہے آپ نے اپلائی کیا ہے اس پر جی میں نے اپلائی کیا ہے اچھا اپلائی کیا فیڈے کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاریک فیڈریشن کے ساتھ ریلیٹر ہماری ہے فیڈریشن چیز فیڈریشن لیکن یہاں ایک چیز ہے غلام یاسین صاحب ہے اگر یہ انفرادی طور پر اس نے اگر اپنی چیزیں فارم وغیرہ فلپ کر دیا جس طرح ہی کہہ رہے ایونٹ جہاں پر منقید ہو رہے جس ملک کے اندر وہاں پر کیا فیڈریشن سپورٹ کرتی جی ہم بلکہ سپورٹ کرے گی ان کے نام ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے فیڈریشن کے کیونکہ ہم ان کی نمائند ہیں سندھ کے پاکستان کی ان کے نام ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ڈونٹتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ان کی پریکٹس کرواتے ہیں ابھی بھی جیسے ہمیں یہ شہرادہ ملا ہے تو ہم اس کی کوشش کریں گے بہت جلد اس کی ہم کلاسیز بھی سٹارڈ کر رہے ہیں کمرشل کلاسیز بھی کروا رہے ہیں اور آنے والے چند ایونٹس میں انشاءاللہ اور ان کا مائند میں نے بھی دیکھا ہے بہت اچھا ہے پاسٹیو آئے اور ڈو اینڈ ڈا کیکوارہ حساب ہے بہت اچھا ہے مائند کی بات ہو رہی ہے تو گزر یہ بتاؤ کہ جس طرح تم شہترنچ کھیلتے ہو سکریبل کھیل بھی بڑا مقبولیت پاکستان میں حاصل کرتا ہے اس طرف کبھی ذہن گیا ہے کہ سکریبل بھی کھیلوں کیونکہ اس میں تو بڑے چیمپئن بنتے ہیں بڑے یوت سے نکل کر کراری آتے ہیں کبھی اس طرف گئے ہو جی میں بہت گیا ہوں سکریبل میں کیونکہ میں چھ سات سال چیس کھیلے ہوئے بیچ میں دو سال ایسے تھے چیس چھوڑ دیا تھا اور میں سکریبل کی طرف گیا تھا میں بی وی اے کے طور پر تارنامیت ہوتا ہے میں اپنے سکول رپیزنٹ کر کے یہاں پیچھے ساد میں بی وی اے مہتا ہے وہاں گیا تھا وہاں میں سکریبل کی طرف سے اپنے سکریبل میں بہت بہت انٹرسٹ ہے کیونکہ ہمارے فیملی میں سکریبل چیس سکریبل کیا جاتا ہے اچھا فیملی کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح ایرہ صاحبہ شترنچ کے ساتھ ساتھ اگر سکریبل کی بات کریں ہمیں تو دونوں گیمز مائنڈ کا کھیل بڑا ضروری ہوتا ہے آپ اسکول سے بھی ریلیٹیو ہیں وہاں پر سپورٹس کو بھی دیکھتی ہیں دیگر چیزوں کو بھی دیکھتی ہیں تو کیسا دیکھتی ہیں اس چیز کو مائنڈ کتنا ضروری ہوتا ہے بچے نہیں گیم جتنا فیزیکل ہے اتنا ہی زیادہ منٹل بھی ہے تو جب تک آپ کی mind involved نہیں ہوگا mindfulness نہیں ہوگی اس کیلی ترم ہوتی ہے تو جب تک آپ کی mindful نہیں ہیں of what you are doing تو بچے گیم بھی نہیں اچھا کر سکتا تو اس کو ایکٹیو ہونا اس میں پریزنٹ ہونا کہ وہ جو کام کر رہا ہے جو بھی گیم کھیل رہا ہے چاہے وہ سکریبل ہو چاہے وہ چیز ہو چیز اور سکریبل اپکا آپ کا منٹل ہی گیم ہے بڑی جو کنیکشن ہے آپ کا چاہے وہ اور کوئی دوسری سپورٹس کا بڑی ہو تو آپ کا جب تک mind body connection نہیں ہوگا it's all connected تو جو جسم ہے وہ اس کا دماغ اور ہاتھ آپ کا تب ہی چلے گا جب تک آپ ایک ایک جان ہو کر سوچیں گے تو جو آپ کا brain active work کرے گا اتنا ہی active آپ کا body work کرے گی بلکل جہاں پر brain اور active کرتا دکھائی دے گا وہاں پر ساری جسماتے اور فیزیکلی طور پر وہ چیزیں واضح ہوتے دکھائی دیں گے اس سے players جو ہے زیادہ stamina ان کے اندر آتا ہوا دکھائی دے گا اس وقت break کے لئے کہا جا رہا ہے break سے واپس آتے ہیں تو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی خاص کر ہے games کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اسکولوں کی سطح پر مختلف tournament اگر منقید ہو رہے تو شان پاکستان انٹر اسکول championship بھی جو ہے منقید ہو رہی کے mc sports complex پہ جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ چار آزار سے زائد بچے اس tournament میں جو ہے شرکت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 75 schools اس tournament کا حصہ ہیں یقیناً یہ grass root level کا جو ہے بہت بڑا event اگر دیکھا جائے تو منقید ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا package تیار گیا وہ package ہم آپ کو دکھاتے ہیں شان پاکستان انٹر اسکول championship k mc sports complex میں منقید کیا جا رہا ہے اس tournament میں 75 schools کی ٹی میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کر رہے ہیں event ایک ماہ تک جاری رہے گا k mc sports complex میں badminton اور table tennis میں مقابلوں میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں اسازہ اور مہمان گرامی کا کہنا تھا کہ انٹر اسکول championship سے مستقبل کے champion انہی سے نکل کر سامنے آئیں گے جبکہ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کوویڈ میں گیمز بلکل ختم ہو گئے تھے اب ہمیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل رہا ہے جبکہ اسازہ کا کہنا ہے کہ شانے پاکستان انٹر اسکول championship سے بے پناہ ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے گا شانے پاکستان انٹر اسکول championship میں سات کھیلوں کے مقابلوں میں چار آزار سے زائد کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا تھوڑی سی بات ہے کرکٹ کے حوالے سے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے حوالے سے کر لیں اس وقت اگر دیکھیں تو جو آج پریکٹس میچ کے لگیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو چھے وکٹوں سے شکست دی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سپورٹس انکر نسیم راجپوس صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم بھائی کیا کہیں گے آج جس طرح ہم نے جو ہے نوزلینڈ میں سیریز ٹروفی جیتی اور اس کے بعد ہم آسٹریلیا پہنچے پہلا پریکٹس میچ شکست ہمیں ہو گئی کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان ٹیم جس طرح انگلینڈ کے خلاف ریس کی دیوار ثابت ہوئی تھی کہ ایون ان کے کیپٹن مہین علی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سیریز سکس ون جیتنی چاہیے تھی ہماری کنڈیشن میں جب ان کے ٹاپ آٹھ پلیئر نہیں تھے ہم نے نوزلینڈ میں جا کے اچانک حیران کن پرفارمنس کا مظاہرہ کیا وہاں ہم نے نوزلینڈ کے خلاف تین میں سے دو میچز جیتے دو میچز بنگلہ دیش کے خلاف جیتے اور ٹرائی سیریز بھی جیتنے میں کامیاب ہوئے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بری پرفارمنس ہماری کنڈیشن میں ہمارے ملک میں تھی اور ہم وہاں جا کے ایسا پرفارمنس کر جائیں گے پاکستان ٹیم آج سے نہیں ہے کافی عرصے سے لیکن ایک چیز میں ضرور بتاؤں شہزادہ بھائی جو ہماری اطلاعات ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی ٹاپ کمان کی جانب سے ایک میسج ضرور کنوے کیا گیا تھا کہ سوڑا اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر کریں کچھ چیزوں کو بیٹری لائیں سوڑا اپنے جو کیم پلان میں سوڑا سوڑی فیئرلیس کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہی وہاں پر اور نیزلینڈ میں یہ دکھائی بھی دیں آج انلینڈ کے خلاف بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دونوں مین کلیئرز نہیں کھیلیں دونوں ٹاپ آرڈر بیٹسمن نہیں کھیلیتے ہم نے نئے لوگوں سے ٹائیک لیکن ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل ہم نے بورٹ پر ضرور سجا ریا تھا اس پر کسی کو خوش فرمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس نے چوتیز بنا لیے اس نے بس تیز بنا لیے کسا وارم اوپ مائچ اور ہمیں صرف یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے جو پروپر میچز ہمارے شروع ہوں گے والٹی تو انٹی میں نسیم بھائی جس طرح آج شاہنشاہ آفریدی میچ کلتے دکھائی دئے فٹنس کی اگر بات کریں بڑی زبدست انہوں نے بال کرتے ہوئے بھی گراؤنڈس کے اندر نظر آئے اوورس بھی اچھے انہوں نے کیے سات رنس دیئے کیسا دیکھتے ہیں شاہنشاہ آفریدی کی واپسی کو دیکھیں شاہنشاہ آفریدی کی واپسی سے بڑی کوئی خبر صرف پاکستان کے لیے نہیں دنیا کرکٹ کے لیے نہیں جتنی دینے پار سپیٹ کر رہی ہیں ان سب کے لیے بہت بڑا تیغام ہے شرط یہ کہ کیا شاہنشاہ آفریدی اتنی ہی فٹ ہے جو انجری سے پہلے ہوں گے جتنا وہ انجری سے پہلے تھے لیکن آج جو انہوں نے سپیل کیا ہے آج جس طرح وام اپ میچ میں وہ بالنگ کرتے میں دکھائی دیئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہیس گیٹنگ میچ فٹنیس بیری سون جو پروپر میچ فٹنیس ہے دیکھیں ایک میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں میں فٹ ہو ایک میں لیکٹر بالنگ کرتا ہوں ایک میری میچ پریکٹس ہوتی ہے شاہن کی درمیان میں میچ پریکٹس بہت زیادہ میس ہوئی ہے شاہنشاہ فریدی بہت امپورٹن ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹن چیز یہ ہے یہ دو پوائنٹ بہت پروشل ہیں جو ہم فائنل جیتے تھے اگنس نیو جیلینڈ ایک یہ کہ بابر آزم اور ڈیزوان دولوں میں سے کسی ایک نے بھی نس سنچری سکور نہ کیوں اور ہم نے ٹارگیٹ بلکل ایسی بڑی بات ہے یہ بہت اچھے کے بعد مجھے تو یاد نہیں پڑھلا آخری مرتبہ تب ہوا تھا کہ دونوں نے نس سنچری نہیں بنائی ہو اور پاکستان ٹارگیٹ حاصل کر گیا ہو دوسری امپورٹن چیز جو پاکستان نے نیو جیلینڈ کو رسکرٹ کیا تھا جہاں آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ پاون گینزوں پہ صرف چھاسٹ رن بننے دیئے اور پانچ کھلاڑی آؤٹ کیے آپ کی بالنگ نے نا شاہنشاہ فریدی کی کمی اب پوری کرنا شروع کر دی تھی جو بہت ہی امپورٹن سیکٹر ہے شاہنشاہ فریدی کے آنے کے بعد تو یہ سمجھنے کے غور بونس ہو جانا چاہیے نسیم شاہ آریس رہو شاہنشاہ فریدی اس سے بڑا اور لیتل فاز بولنگ اٹیک کسی کا نہیں ہوگا اگر یہ تینوں مکمل فٹ اور ریدم میں تو شاہدہ آپ نواز بہت زبردست ہے اچھا آپ نے سب کے نام لے لیے نسیم بھئی ہے وسیم جونئر کے حوالے سے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں تھوڑے بجے بجے ضرور دکھائی دیئے لیکن نیوزلینڈ پہنچے بڑا اچھا ریدم ان کا نظر آیا آج آسٹریلیا میں بھی ان کا ریدم بڑا زبدست نظر آیا بیڈنگ میں بھی وہ رن کرتے دکھائی دیئے نیوزلینڈ میں بھی رن کرتے دکھائی دیئے تو ایک بیچ میں جس طرح ہمیں نظر آ رہا تھا ایک اچھے آر لارڈر کا آ کر تھوڑا سا رن کرے تو یہ وسیم جونئر تھوڑا سا کرتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں اب آپ بالنگ میں بھی وکٹن نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں وسیم جونئر چوتھا آپشن ہو سکتے ہیں جس طرح ہم آپ پیچھن رہے ہیں ہم وسیم جونئر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جو میڈن آرڈر بیٹنگ ہماری پرفارم نہیں کر رہی ہے تو وسیم آن راؤنڈر بھی ہیں پھر آپ کے طرح شادات کی بیٹنگ آتی ہے نواز کو تو اگر آپ چار نمبر پر بیٹنگ کر آ رہے ہیں تو وہ پرفارم کر رہے ہیں ہم نے پہلے کیوں نہیں ٹرائی کیا ہم آتے استحار پشدل شاہ اس ٹرائیوں کے ساتھ لگے رہے ہیں حیدر علی کو آن این آف لاتے رہے ہیں ان چاروں پر ہی ہم ٹرائی کرتے ہیں لیکن دیکھیں نواز کو جب انڈیا کے خلاف ایشیا کب سے کلایا تھا وہ ان کے 34 کروشل رن تھے دین اگینس بنگلہ دیش دین اگینس نیوزیلینڈ جو انہوں نے اینلنگ کے لیے وہ بہت زبطہ تھی ہم نے یہ ٹرائی آؤٹ کیوں نہیں کیا جب ایک مطلبہ یہ فارمولا سیکسے سنتا ہم نے اس پر اس رسٹیک کیوں نہیں کیا کیا ہم ان خراریوں کو واقعی کلانا چاہتے ہیں پسند نہ پسند کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اچھا پسند نہ پسند کا سلسلہ چلاتا نسیم بھائی یہ بڑی آوازیں آئیں شوہ ملک کے حوالے سے اب وہ ساری آوازیں دبیوی دکھائی دے رہی ہیں جس طرح پاکستان نے نیوزیلینڈ میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد شادہ آپ کی پرفرمنس دیکھ لیں وسیم کی نواز کی تو جو میڈل آرڈر میں خلال نظر آ رہا تھا شاید اب ہمارے یہ جو بولر اور لانڈر ہیں یہ پورا کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں پھر کچھ ہیدر ایلی فارم میں واپس آتے دکھائی دیئے گوڈ سائن گوڈ سائن اگر فال بولنگ کے لیے سازگار بہت زیادہ ہے تو پھر ہم ان کو شامل کرنے یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں خویدل شاہ استخار میں استخار کوئی چھوڑا سا کھلانے کے حق میں ہوں ہیدر کو ضرور کھلانا چاہیے میرے اپنی ذاتی رہنے دیکھیں آپ کے پاس آپ آپشن ریپرنٹ ہوگے ابھی آپ نے آج کے میچ میں بابا رازم اور رزوان نہیں کھیلیں لیکن بابا رازم رزوان اگر آ جاتے ہیں پفر کے بارے میں کہتے ہیں ان کی افروش تھوڑی سی اگریکسیو ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے دونوں میں سے ہی کی کھیل سکتا ہے میرے اپنے شیل میں شاہد دونوں کو کھلانا مشکل ہوگا لیکن ہم دونوں کو بھی کھلا سکتے اچھا تھوڑی نسیم بھائی آپ نے جس طرح آپ نے جس طرح بات کی فخر کی فخر ٹیم میں ان ضرور ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ عثمان قادر انفٹ کے طور پر باہر گئے ڈاکٹر سے انہیں تین چار ہفتے ریسٹ کا مشورہ دیا ریزر پلیئرز کے طور پر وہ ضرور پاکستانی سکورٹ کے ساتھ آسٹریلیا میں موجود ہیں کیا سمجھتے تھے کہ انہیں واپس بھیج دیا جاتا پاکستان اور یہاں سے کسی ایک پلیئرز کو طلب کر لیا جاتا یہ بہتر نظر نہیں آتا زیادہ بھائی میرے اپنے کیا کہا کہ زمان بہت زیادہ ہنفٹ نہیں ہے میں عثمان قادر کی بات کر رہا ہوں نسیم بھائی جی عثمان قادر کی بات کر رہا ہوں ہاں عثمان قادر کو آپ واپس دے سکتے تھے لیکن عثمان قادر کو انجری کی وجہ سے بھاڑ نہیں کیا ہے عثمان قادر کو بھاڑ کرنے کی جو مین وجہ دکھائی تھی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو ہے وہ فخر زمان کو ٹیم میں ان کرنا تھا فخر زمان فٹ ہو کے واپس آ رہے تھے عثمان قادر کو اس لیے جگہ چھوڑنی بڑی کہ نواز بھی بالنگ کر رہے ہیں وہ بھی بالنگ کر رہے ہیں وسیم جنیر کے بھی بالنگ اچھی ہو رہی ہے اس لیے ہاں سے عثمان کو بھاڑ بٹھایا گیا دیکھیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ سٹینڈ بائی میں شان مسوط چلے جاتے فخر آ جاتے لیکن عثمان قادر کو میری خیال میں بکھانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان دونوں کے آپشن کی آپ کو ضرورت پڑے گی بیٹنگ میں اور دوسری چیز حارس وکیٹی پر حارس کی میں ضرور بات کر ہوا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ حارس کو باہر بکھانا تھا باہر بکھا کے دکھانا تھا تو یہاں سرفراز زیادہ سود مند ہوتے اس لیے زیادہ سود مند ہوتے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے اور آپ ایک ٹراشر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ نوربل چیریز نہیں کھیل رہے ہیں آپ وولٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں حارس کو اب تک ہم نے جتنے موقعیں دیئے تھے اس کے بعد کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ حارس آپ کی ٹرائبلنگ ریزرف میں ہو اور سرفراز پاکستان میں بیٹھنے ہو کوئی وجہ بنتی نہیں تھی بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا نسیم راجپل صاحب وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بڑی زبدت بات آپ نے کہی کہ محمد حارس کے حوالے سے کہ انہیں موقع ضرور دیا گیا انہوں نے پرپوم نہیں کیا اس سے بہتر اسکارڈ میں اگر ریزرف کے طور پر بلانا تھا تو سرفراز احمد کو ریزرف پر رکھ لیتے اسکارڈ میں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نظر آتا یاسین صاحب سے بات کرتے ہیں کبڑی کی بات ہو گئی چیز کی بات ہو گئی تھوڑی سی بات ہم کیرم کے حوالے سے بھی کر لیں کیرم میں بھی ان کے پاس عوضہ ہے یاسین صاحب اتنے عوضے آپ کے پاس ضرور موجود ہیں کام کچھ ہو رہا ہے کراچھی میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ ایکٹیوٹیز ہم کر رہے ہیں کیرم کافی عرصوں سے بند تھا اور ہمارے اسکول کے جو بچے اور بچیاں ہیں اس میں بہت پاپولر گیم ہے کیرم اور ابھی حالے ہی میں ہم نے کیرم کا ایک کراچھی سپورٹس کمپلیکس میں ہم نے پروگرام کیا جس میں ڈائریکٹر جنرل وارٹر بورڈ مہمانی خصوصی تھی اور ساتھ میں ہمارے محمد علیہ السلام صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے خالد رحمانی صاحب تھے ان سب نے ملکے بہت اچھا ہمارے ساتھ احمد علی راجپوس ساتھ اسپیشل ہمارے روکیس پہ آئے تھے کیونکہ ہم یہ بھی ہمارے اپنا علمپک کے ساتھ ریلیٹس اندو علمپک کے ساتھ ہے ان کے امریلہ میں ہیں اور ہم کوشش ہے احمد علی راجپوس کے ساتھ ہم سب کی کہ ہم وہ گیمیں جو بھی آ رہی ہیں گراس روٹ سے لے کے اپر تک ہم ایک پلیٹ فارم سے چلیں پیرل باڈی کو جنم نہ دیں اور ہم ایک کام کریں کرم اسی لئے ہم اس کو دوبارہ ہم نے اس کو لائن اپ کیا ہے اور اسی لئے کہ انٹرنیشنل ابھی ان کے ایونٹ آنے والے ہیں اور ہمارے بچے بہت اچھا کھیل رہے ہیں بچیوں پر بھی بات کرتے ہیں اس پر مزید کیونکہ گرلز بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اسی دن آمار پاس بہت گرلز کے بہت بڑا ایونٹ تھا اور پراریاز اور فیمیداز دوسرے بچیاں سب آ گئی تھی ان کا اپنی بچیاں ایسی ہیں جو بیٹھ کے گیم کھیلتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو ٹیبل ٹینس ہے بیٹمن ٹین ہے کچھ اور یہ وہ ٹیبل ٹینس ہے اسپیشلی طور گلگت کی جو بچیاں ہم ایک ساتھ کھیل رہی تھی وہ بھی انہوں نے بہت اچھا پارسپیٹ کیا اگر ہم بات کریں دیگر چھہروں کی تو اس میں چارپنی نظر آ رہی ہیں ان میں سے کھلاری نکل کر آ رہے ہیں بہت اچھے آپ دیکھیں وہ عبدالحمید کے ٹی میں ہزارہ جو بچی ہے کلسو مہتارہ دیکھے نکلائیں انٹرنیشن کھلاری بن گئی اور ہمارے لئے فخر کی بیتا ہے یہ بچی ہمارے لئے باعثے فخر ہے اس کے علاوہ دوسرے اور بچے جو آن لائن پائپ لائن میں انشاءاللہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے اور بہت اچھے ان کی پرفارمس ہے بلکل ہے غزر یہ بتاؤ کہ کتنا ٹائم جو ہے تمہیں شیطرنج کو دیتے ہو اس کے ساتھ پڑھائی کیوں کتنا نائم دیتے ہو میرا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا دن کا آدھا ایک گھنٹہ ہی ہوتا ہے کیونکہ میں دس دس منٹ کی گیم کھلتا ہوں جیسے صبح وٹکے ناشتہ کر کے تھوئی دیئر ہوتی ہے بیٹھا ہوتا ہوتا ہوں تیار تو دس منٹ کا ایک اور کھیل لیا ٹین منٹ ریپیڈ میچ کھیل لیا پھر شام کو آیا ہوموک کر لیا پھر ایک دو اور کھیل لیا تو ایسے ہی میں کوشش کرتا ہوں انکوپریٹ کروں کیونکہ مجھے ریفریش بھی کرتا ہے میرا دماغ سوچنے میں لگتا ہے تو جب چیس میں سوچنے میں لگتا ہے چیس کے بعد جو بھی کرتا ہوں اس میں میں زیادہ اچھا کرتا ہوں بلکل زبدست بات تہید یہی وجہ ہے یہی چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ ان ایجیسے پڑھے لکھے بچوں میں وہ جو موبائل اور وہ جو منشاعت کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے ہم ان سے ان کو دور کریں ان کو گیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اپنی اسکول کی جو کلاسز ہیں اس میں ان کو ساتھ کنیکٹ کریں اور ان کو کھیلوں کے جو گرانڈ آباد کریں اور ان کی ہاسپیٹوڑوں کو ویران کر کے ان کی منشاعت اور موبائل جیسی لانت سے ہم ان کو دور کریں اچھا اس حوالے سے اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں تو انٹر اسکول ٹوٹرمنٹ کب منعکت کر رہی ہے جی ہاں بہت جلد ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ چیز کا نیشن بھی کر چکے ہیں اور نیسٹ یہ پیلر باڈی نے تھوڑا سا بیچ میں کیا تھا اب الحمدللہ ختم ہو گئے اب ہم جا رہے ہیں پندرہ کو پروگرام کر رہے ہیں نیشنل اور اس میں اس کے بعد ہم انٹر کالیجز میں بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں لاسٹ میں ہم ہم نے انٹر اسکول کیا تھا مستر اکبر علی لغیر صاحب ہمارے سیکرٹی اسکول نے وہ آپ آئے تھے وہ اچھے کھلانی ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں اور سینئریں میرے میرے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا لگا اور وہ بہت اچھا کھیلے تین دن کنٹینیو ہمارے ساتھ رات کو بارہ وجہ تک ہمارے گیم چلتا رات بارہ وجہ تک گیم چلتا بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اسٹیمنیک بھی اسٹیمنیک کی بات ہو رہی ہے تو ہیرا وجہ صاحب کے پاس آتے ہیں ہیرا صاحب ہے کیا کہیں گی جس طرح تھوڑے در پہلے آپ فیزیکلی طور پر خواتین کے حوالے سے بات کر رہی تھی ہیں ان کو کتنا ٹائم پریٹ اس طرف دینا چاہیے ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی طرف فیمیلز کو یہ بتایا کسی اس بہت ضروری ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے بھی چوبیس گھنٹے کو اگر ہم ڈیوائٹ کریں تو ایک گھنٹہ نکال سکتے ہیں ایک گھنٹے کو بھی ہم ڈیوائٹ کر لیں ہم چاہیں تو تھرٹی تھرٹی منٹس کر لیں لیکن ایک گھنٹہ دن کا لازنی ہونا چاہیے کسی بھی شکس کے لئے تاکہ آپ کا lifestyle بہتر ہو جائے quality of life تو ون آور کسی بھی طریقے سے نکال کے ایک اور چیز ہے کہ جتنے گیم وغیرہ کی بھی بات کر رہے تو ہم تھوڑا سا گر گرمنٹ اس طرح بھی کرے کہ جو جیمز بہت آپ کے سستے نہیں ہوتے so not everybody can afford کچھ ایسی ground zone جہاں کوئی activity ہو آپ نہ جم جا سکیں کوئی گیم کھیلیں بچوں کے پارک ہونے چاہیے بچوں کے پارک ہونے چاہیے جہاں پہ سیکیورٹی کراچی بہت ہی مشکل ہے تو جہاں پہ اب شام کا ایک گھڑ گھنٹہ اگر ماں بچوں کو لے کر آجائیں بچیاں ہیں وہ بے فکر ہو کے کسی بھی snatching یا کسی بھی فکر سے دور ایسا کھیل سکیں that's very important کہ نہ بھی جم جا سکیں activity ایکٹیوٹی اسپورٹس کی ضرور رکھنا چاہیے یقین ہے فیزیکلی طور پر جو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یاسین صاحب last time آپ مجھے بتا دے کہ اس میں پاکستان کی امید کو کس طرح دیکھتے ہیں ملکل ہم نے اسی کو target کیا ہوا اور یقین کہہ رہے ہیں شاہد صاحب ہم نے کشمور سے لے کے کراچی تک وہ کھلاڑی جو کبٹی کے ہیں جو صرف کھلاڑی نہیں اندر سے ان کا جذبہ ہے ان کا جوان جذبہ ہے اور وہ کافی حد تک ہم نے ان میں دیکھا ہے اور کافی ہم select کر چکے ہیں جو ہم پہلے پھر ہم ان کو international پہ ان کو لے کے لا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے گراؤنڈ ڈونڈ رہے تھے کواٹی کے حوالے سے گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ سندھ کے امبریرہ تلے گرلز کے لیے بھی بہت اچھے وومنٹس پارک بنا گئے فیملی پارک بنے ہوئے جس میں خواتین بہت سکون کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہرہا صاحبہ یہ میں اسی کا جان دے رہا ہوں خاتون کاریج کے پیچھے جو فیملی پارک ہے بہت اچھا پارک ہے یہ میں ہرہا صاحبہ سے گھر لیا ہرہا صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارک ہے جو فیملی پارک ہے خاتون نے گرلز کاریج کے پیچھے پارک ہے بہت زبادہ پارک ہے ہم کافی ٹائم میں بہت جاتی رہی ہوں بہت جاتی رہی ہوں جب یہ چھوٹا تھا جب یہ بچے پارک بہت بہت سکتا تھا اب تو بہت سکتا تھا بہت سکتا تھا ہرہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب دلالی پرچم دنیا بھر میں روشن ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد